ریگستانی دنیا کا سوال کا جواب دے کر سمرات کنبہ ایک برفیلی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں چاروں اور دو دو تک برفی برف نظر آتی ہے برفیلہ توفان ہونے پر بھی سمرات کنبہ نرنٹر اپنی منجل کی اور بڑھتے جاتے ہیں برفیلے توفان سے بچنے کے لیے سمرات اپنے اور اپنے گھوڑے کے لیے آگ جلا لیتے ہیں اور صبح ہونے کا انتجار کرتے ہیں وہیں دوسری اور محل میں مہامنطری جی سمرات کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے ہمارے سمرات اکیلے ہی سو لوگوں پر بھاری ہیں اس لیے چنتہ کرنا چھوڑ دو وہ جس کار کے لیے گئے ہیں اب اس سے ہی پونڈ کر کے لوٹ آئیں گے جس سمرات کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی دعا ہو آخرونے کیا ہو سکتا ہے سکریہ مہامنطری جی آپ نے میرے من کی چنتہ کو دور کر دیا اب مجھے آگیا دیجی سینہ پاتی جی سینہ پاتی جی کیا ہوا کیا خبر لے کر آئے ہو سینہ پاتی جی اس بچھو راجہ نے ہمارے دو سینکوں کو مار ڈالا بچھو راجہ بھلے ہی کپٹی ہو لیکن سندی سوئکار کرنے کے بعد انہوں نے ایسا کیوں کیا اور بچھو راجہ نے سندیس بھیجا ہے یودھے کی جانکاری جلدی سے جلدی دیں اگر وہ یودھے چاہتا ہے تو یودھے ہوگا نہیں چکر پانی سمرات کنبہ کا کہنا ہے یودھے سے کیول ہانی ہی ہوتی ہے اس لیے ایسا یودھے کا فیصلہ ہم ترنت نہیں کر سکتے جی مہامنطری جی وہیں دوسری اور سمرات کنبہ صبح ہوتے ہی اپنی منجل کی اور آگے بڑھنے لگتے ہیں کچھ دیر آگے چلنے کے بعد سمرات کو کوئی مندر ناجر آتا ہے ایسا مندر دیکھنے کے بعد وہ اچمبت ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں سیڑھیوں کے پاس برب سے دھکا ہوا ایک کوئی ناجر آتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کوئی کی برب کو الگ کر کے سمرات اس واقعے کو پورا پڑھتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کوئی میں ایسی چیز پھینکنی ہے جو اس مندر میں ہے لیکن کسی کام کی نہیں ایسا پڑھا کا سمرات اس مندر کی اور آگے بڑھنے لگتے ہیں سمرات بھگوان گلیس جی کے درسن کرتے ہیں اور پھر اس بیرد چیز کو دھونے میں لگ جاتے ہیں وائے بستو نہ ملنے پر سمرات بھگوان گلیس جی سے پراتھنا کرنے لگتے ہیں سمرات اس مورتی کو دھیان سے دیکھتے ہیں وہ پاتے ہیں بھگوان گلیس جی کے دونوں دانت ہیں لیکن بھگوان گلیس جی کو ایک دند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لئے وہ ایک دانت توڑے لیتے ہیں اور پھر اس بیٹھ چیز کو وہ کوئے میں پھینک دیتے ہیں برپیلی دنیا کا سفر تیہ کرنے کے بعد سمرات ایک سوکھے ویرانے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور سمیں نہ گواتے ہوئے آگے جانے کا نرنے لیتے ہیں کوئی راستہ نہ ملنے پر وہ پہاڑی کی یور چل دیتے ہیں سمرات کو پہاڑی پر ایک گفہ نظر آتی ہے اس گفہ کے دوار پر اپنے گھوڑے کو چھوڑ کر بیکیلے جانے کا نرنے لیتے ہیں سمرات کنبھا اور سندیری گفہ میں بڑے ساحس کے ساتھ آگے بڑیتے جاتے ہیں سمرات سوچنے لگتے ہیں آگے تو راستہ بند کہاں جانا سائی ہوگا تب ہی کسی کی آباد سنائی دیتی ہے کیا ہوگا راستہ بھٹک گئے ہو کیا ارے یہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہو تمہیں اتنا بڑا مینڈک نجر نہیں آ رہا کیا ہوگا مجھے دیکھ کر ڈر گئے کیا ڈر ہو مر میں تمہیں ایسے نہیں کھاؤں گا میں ہی تمہیں اس دنیا سے بہا نکال سکتا ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا کیا ہوگا تم یہی سوچ رہو نا کہ اتنا سمیہ دکھ مجھے کیسے کھا سکتا ہے جب تم غلط جواب دوگے نا تب تمہیں پتا چلی آئے گا تم نے اگر میں اس سوال کا جواب ایکڈم سٹک دیا تو تمہیں وہ جادوی پیالے دے دیا جائے گا جس کے لیے تم یہاں آئے ہو میں تم سے تین سوال پوچھوں گا جن میں سے کسی ایک سوال کا جواب تمہیں ایکڈم سٹک دینا ہے ٹھیک ہے پوچھو سوال تو دھیان سے سننا میرا پہلا سوال سب سے پہلے کیا آیا انڈا یا مرگی مجھے جواب ایکڈم سٹک چاہیے ایسے سوالوں کا جواب میں ایکڈم سٹک کیسے دوں پھر بھی جواب تو دینا ہوگا اس سوال کا جواب انڈا ہے سمرات کا ایسا جواب سنتے ہی مینڈک کا آکار بڑا ہو جاتا ہے سمرات سمجھ جاتے ان کا جواب غلط ہے یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرگی آئی سمرات کا دوسرا جواب سنتے ہی مینڈک پھر سے گائب ہونے جاتا ہے مینڈک کا آکار اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے سمرات سمجھ جاتے ہیں اس مینڈک نے مجھ سے ایک سٹک جواب مانگا تھا لیکن سوال کا کوئی سٹک جواب ہے ہی نہیں اسی لیے یہ مینڈک اتنا بڑا ہو گیا میرا دوسرا سوال اکل بڑی ہوتی ہے یا بھینس سمرات بڑے سوچ کر کہتے ہیں اکل بڑی ہوتی ہے جواب سنتے ہی مینڈک پھر سے گائب ہونے لگتا اور ایک بہت بڑے گاناو مینڈک میں بدل جاتا ہے سمرات کو گیات ہو جاتا ہے یہ مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھ رہا ہے جن کا کوئی سٹک جواب ہے ہی نہیں جو وہ پوچھ رہا ہے اس پر دھیان نہ دے کر مجھے اپنا ایک جواب دینا ہوگا وائے سٹک ہونا چاہیے میرا تیسرا سوال مہابھارت کے یودھ میں کون مہانائک تھا مہاراج یودشتر بھیم یا ارجن یہ تینوں ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ادھرم کا ساتھ دیا ہے اور یہ مینڈک مجھے ان تینوں میں سے چھننے کو کہہ رہا ہے تاکہ میں گلت جواب دے دوں تو سنو مینڈک راج مہابھارت کے یودھ میں مہانائک چکردھاری سری کرسن تھے ایک دم سٹک جواب ملائے مجھے تمہارا جواب صحیح ہے یہ لوگ وہ پیالا جس کی تمہیں تلاس تھی اور ساتھ میں ایک جادوی تیر بھی دے رہا ہوں جو کبھی نیسٹر نہیں ہوگا آپ کا بہت دھنیواد ہوگا موسیقی